بائیک پہ وائل لائف سفاری بہت کم جگہ پہ کرنے کو ملتا ہے یہ ہو واؤ یہ دیکھو یہاں پہ بیٹھا ہے چنگ کا راست ایک فوٹو لینے کی کوشش کرتا ہے یہ دیکھو دیکھ رہا ہے کیا نہیں پتا نہیں گوپرو میں ڈی ایس ایلر میں آ جائے گا کافی موسٹ بیٹھا ہے good morning and welcome back to my youtube channel آج جو destination میں explorenے جا رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں اگر آپ google پہ search کرو گے smallest wildlife sanctuary in Damn india to آپ کے سامنے ایک نام آئے گا محبار wildlife sanctuary چوب کو پونے سےinspf 70 km ы پر ہے آج کا جو پلاں ہے وہ یہ ہی wildlife sanctuary explore کرنے کا پلاں ہے یہاں پہ کیسے پہنچنا ہے یہاں پہ کیا کیا وائل لائف دیکھ سکتا ہے انٹری پیس کیا کیا ہے یہ سارے سوالوں کے جواب آج جانے کی کوشش کریں گے سو آپ لوگوں نے نوٹیس کیا کہ نہیں مجھے پتا نہیں لیکن میری جو سواری ہے وہ بدل چکی ہے اگر میرے پہلے والے دو ولوگز آپ دیکھو گے تو اس میں میرے پاس ہی رائل انفل کلاسک 350 اب میرے پاس آ چکی ہے ہیرو ایکس پلس 200 4V میری شور وائل لائف سانکچوری کا جو لوکیشن ہے وہ پردہ ہے پونے اور بارہ مطی کے بیچ میں اور یہاں پہ جانے کے لیے دو راستے پاسیبل ہے ایک ہے جو آپ ہڑپ سر سے آگے سولاپور ہائیوے سے جا سکتے ہو جہاں پہ آپ کو بیچ میں لونی کالبور اور ارہی کانچن دیسے جگہیں ملیں گی اور دوسرا والا جو راستہ ہے وہ ہے کاترج سے بوب دیو گھاٹ سے ہو کے ہم لوگ جاتے ہیں اور بیچ میں وہاں پہ ساسورڈ اور جیزوری پڑتا ہے تو ابھی جو ہے میں کاترج والا راستہ لے رہا ہوں دوسرا والا بوب دیو گھاٹ سے ہو کے جائیں گے ابھی ٹائم ہو رہا ہے چھے بج کر اکیس منٹ سنرائز جو ہے وہ ساڑھے چھے بجے کے آس پاس ہوگا اور بوب دیو گھاٹ سے جو ہے سنرائز کافی اچھا دکھتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ دس منٹ میں وہاں پہ پہنچ پائیں گے لیکن کوشش کریں گے کی راستے میں کئی پہ رکھ کے سنرائز دیکھیں یہ کاترج بس ڈیپو ہلا چھوک ہے یہاں سے جو کونڈوا کی طرف راستہ آتا ہے وہاں سے آگے ہم لوگ بوب دیو گھاٹ میں کنیکٹ کر سکتے ہیں ویسے پندرہ منٹ میں بوب دیو گھاٹ پہ سٹارٹنگ پہ پہ پہنچ گیا ہے لیکن ویدر جو ہے وہ تھوڑا سا کلاوڈی ہے تھوڑا آگے ویو پوائنٹ پہ پاچ دس منٹ کے لیے رکھیں گے دیکھیں گے اگر کچھ ملتا ہے ٹائم لائپس وگر اچھا تو اور پھر کنٹینیو کریں گے یہاں پہ جو لیفت سائیڈ پہ ویو پوائنٹ ہے وہاں پہ رکھیں گے وہاں سے کوشش کریں گے ٹائم لائپس لینے کی سندرائز کا ٹائم ویسے ہو چکا ہے لیکن کلاوڈی ویدر کی وجہ سے ابھی یہاں پہ کچھ دکھنی رہا ہے ٹھیک سے تو یہاں پہ زیادہ در رکھیں گے نہیں بٹس ایسی ڈیو فرم بوب دیو گھاٹ یہ یہاں سے گھاٹ کا راستہ ہے اور یہ والا ویو ہے بوب دیو گھاٹ سے نیچے اترنے کے بعد یہ والا جو راستہ ہے وہ جاتا ہے ساسورڈ کی طرف یہاں سے کریب بارہ پندرہ کلومیٹر ہے ساسورڈ اور ساسورڈ کے آگے پھر جیزوری اور جیزوری سے پھر سوپے جہاں پہ مہریش ور وائل لائپ سانکچوری ہے لیکن وہاں پہ پہ پہنچتے ٹائم تک اگر تھوڑی دھوپ نکل گئی تو اچھا رہے گا فوٹوگرافی کے حساب سے ویسے پونے کے آجو آجو میں وائل لائپ ایکسپور کرنے کے لیے میں کافی دینوں بعد جا رہا ہوں کچھ سال پہلے ہم لوگ فریقوینٹ لی آتے تھے اس ایریا میں برڈ واشنگ کے لیے اور کافی اچھا حابیٹ ہے اس ایریا میں مہریش ور سانکچوری کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ بائیک پہ سفاری کر سکتے ہو بہت کم ایسی وائل لائپ سانکچوری ہے جہاں پہ آپ اپنا خود کا ویہیکل لے کے جا سکتے ہو اس میں سے ایک مہریش ور ہے یہاں پہ آپ بائیک پہ یا اپنی خود کی فور ویلر لے کے سفاری کر سکتے ہو بہت چھوٹا سا سانکچوری ہے لیکن وائل لائپ کے حساب سے کافی ایمپورٹنٹ ہے یہ ابھی ہم لوگ انٹر ہو گئے ساس وڑ میں یہی سے آگے جیزوری کے لیے راستہ ہے ساس وڑ کے آگے کا جو راستہ ہے وہ کافی خوبصورت ہے یہاں پہ بائیک بھگا سکتے ہیں ہنڈریڈ تچ کرنے کی کوشش کریں گے ہنڈریڈ تچ ہو گیا ہے ہنڈریڈ وان کیا بات ہے پہلی بار ہنڈریڈ تچ کیا ہے میں نے ایکس پلس پہ صبح کے ٹائم پہ ٹرافک بھی نہیں رہتا ہے یہاں پہ راستہ بھی اچھا ہے بہت مزہ آتا ہے رائٹ کے نے کے لیے ابھی تھوڑا سا کم کرتے ہیں سپیٹ کو سو مہیریشور وائل لائپ سانکچوری ایک سکربلانڈ ہابیٹ ہے اور جس طریقے کا ہابیٹ ہے ہوتا ہے اسے ساپ سے وہاں کا وائل لائپ چینج ہوتا ہے جیسے ایور گرین فورش میں آپ کو الگ وائل لائپ دیکھے گا گراس لینڈ میں آپ کو الگ وائل لائپ دیکھے گا تو یہاں پہ یہ جو ہے وہ سکربلانڈ ہابیٹ ہے اور یہ جانا جاتا ہے زیادہ کر کے دی انڈین گزل جس کو چینکارا بھی بولتا ہے وہ یہاں پہ بہت دیکھتے ہیں اور چینکارا کے علاوہ وولف بھی ہے ہائناز بھی ہے یہ ہائلائٹ سپیسیز ہے لیکن وولف اور ہائناز دکھنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ وہ زیادہ زیادہ شام کے باہر نکلتے ہیں اگر لکھ ہوگا تو ہی دکھیں گے وہ اتنا تھوڑا مشکل ہے لیکن چینکارا ستو دکھ جائیں گے اور برڈ سپیسیز بھی کافی الگ ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ کو شارٹوٹ سنیک ایگل بونیلیز ایگل انڈین کورسر یہ سارے برڈ کے نام ہیں اگر آپ سرچ کرنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کیسے دکھتے ہیں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے برڈ واشنگ کرتا تھا پہلے تو اس لئے مجھے ساری چیزیں پتا ہے یہ میرے خیال سے جیزوری ہم لوگ پہنچ گئے ہیں کافی بھیڑ ہیں یہاں پہ سنڈے ہے تو جیزوری کو بہت سارے لوگ آتے ہیں ہم کو جانا ہے یہ مورگاو کی طرف لیفٹ سائیڈ میں آج ویدر تھوڑا سا کلاوڈی ہے سوا آٹھ بچ گئے لیکن ابھی تک دھوپ نہیں نکلیا تو آج دیکھتے ہیں کیا کیا وائل لائف ہم کو وہاں پہ دیکھ سکتا ہے کیونکہ تھوڑا چانسز کم ہوتا ہے کلاوڈی ویدر میں لیکن وائل لائف ہے کچھ بتا نہیں سکتے ہیں لگ اچھا ہو تو وولف اور ہائناس بھی دیکھ سکتے ہیں یہ مورگاو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں یہاں سے لیفٹ سائیڈ میں سپے کے لیے راستہ ہے اور لیفٹ سائیڈ میں ٹرن لینے کے بعد دس کلومیٹر پہ سپے کر کے گاہ آئے کا وہاں پہ موری شور سینکچوری ہے کلاوڈی ویدر خالی راستہ اور آج واج میں بڑیا ویوز کیا مزا رہا ہے رائیڈ کرنے میں آبھی ہم لوگ پہنچ رہا ہے سپے اور یہی سے تھوڑا سا آگے لیفٹ میں مویری شور وائل لائف سینکچوری کا انٹری گیٹ ہے ہاں وہ ان کا آفیس کھل گیا ہوگا اور مجھے انٹری تکٹ ملے گا کیونکہ ابھی میں پونے نو ہی بج رہا ہے ابھی تو یہ یہاں سے لیفٹ میں راجوری نائگاو پیسار وی اور یہ والا جو لکڑی کا گیٹ ہے وہ ہے انٹری گیٹ مہیری شور وائل لائف سینکچوری کا اور ہم لوگ پہنچ گئے ہیں گیٹ بند ہے ابھی تو کوئی نہیں ہے یہ میرے خیال سے یہاں پہ ایک گاڑی تو ہے دیکھتے ہیں اندر جا کے سو ابھی ٹائم ہو رہا ہے نو بج کا دس منٹ اور یہ آفیس جو ہے وہ ابھی بند ہے وہ قریب دس بجے کے آس پاس کھلتا ہے لیکن یہاں پہ جو فوریس ڈیپارٹمنٹ کے ایمپلوئیز رہتے تھے ان سے میں بھی ملا ان کے پاس میں نے ٹکٹ کے پیسے دے دیا ہے وہ بول رہا ہے کہ باد میں آکے آپ ریسیٹ لے سکتے ہو آپ سینکچوری جا کے ایکسپلور کر سکتے ہو اور باد میں آکے آپ ریسیٹ لے سکتے ہو سو ٹوٹل جو انٹری پیز ہوا ہے وہ ہے دو سو ساٹھ روپے میں نے ابھی دیا ہے ان کو وہ ہنڈرڈ روپیز پر کیمرہ میرے پاس ایک گوپرو ہے اور ایک ڈی ایس الار ہے تو دو سو روپے اس کے ہو گیا ہے اور ساٹھ روپے جو ہے وہ وہیکل کے انٹری پیز کے ہو گیا ہے تو دو ساٹھ روپے میں نے ابھی ان کے پاس دے دیا ہے واپس آتے سمیہ میں یہاں سے ریسیٹ لے لوں گا اوکے سو ٹیمپرری میں نے گیٹ پہ انٹری کر دیا ہے وہ آپس آتے سمیہ انٹرپریٹیشن سے انٹر بھی دیکھیں گے یہاں پہ اور ابھی ہم لوگ جا سکتے ہیں ایکسپلور کرنے کے لیے یہ دیکھو یہ سکرب لینڈ ہابیٹیٹ ہے چھوٹے چھوٹے پیڑ ہوتا ہے اور گراس لینڈ ہوتا ہے بہت کم جگہ پہ کرنے کو ملتا ہے ہی ہے ابھی کلاوڈی ویدر کی وجہ سے ایکٹیوٹی بہت کام دکھ رہی ہے مجھے یہاں پہ یہاں سے رہتے ہیں مجھے یہاں پہ بیٹھا ہے چنگا راس ایک فوٹو لینے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھو دیکھ رہا ہے کیا نہیں پتہ ہی گوپرو میں ڈی اے سی لر میں آ جائے گا کافی موسٹ بیٹھ ہے یہی ہوتا ہے لیکن وہ آپس آتے سمجھے میرے کو ایک دم سے وہ سپاٹ ہو گئے وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے چنگا راس تھوڑا آگے چلتے ہیں ابھی واشٹ آور پہ جا کے دیکھتے ہیں کی کچھ ہے کیا وہ سامنے جو واشٹ آور دکھ رہا ہے وہاں تک میرے خیال سے بائک جائے گی کوشش کرتے ہیں راستہ تو ہے واشٹ آور پہ جا کے دیکھتے کیسا دیکھتا ہے رائٹ سائیڈ میں واشٹ آور ہے وہاں پہ جانے کے لیے راستہ یہ والا چھوٹا والا موسیقی پہ جانے کے لیے واشٹ آور تک دیکھتے ہیں کیا گوپر سے یہ دیکھو نیچے چنگ کارا ہے گوپر میں نہیں دیکھا گوپر جاتے ہیں واو یہ دیکھو نیچے بھاگ رہا ہے ایک چنگ کارا گوپر میں نہیں دیکھے گا نائس کافی خوبصورت ہے سامنے تین چار چنگ کارا مجھے دیکھ رہے ہیں پانچ یہاں پہ دو ہے سات یہی واشٹ آور کا فائدہ ہوتا ہے پورا ایک بڑای بیو مل جاتا ہے اور ابھی میں کوشش کر چکتا ہوں کہ وہاں پہ جا کیونکہ وہاں پہ کچھ چنگ کارا مجھے دیکھ رہے ہیں واشٹ آور سے میں نے جس ایریا میں چنگ کارا دیکھتے ہیں ابھی اسی ایریا میں جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ روڑ سے سامنے کروس کر کے جائے یہی پہ کئی پہ دیکھتے ہیں میں نے قریب دیڑ سے دو گھنٹے پارک میں ایکسپلور کرنے کے بعد ابھی میں بہار گیٹ پہ واپس آ گیا ہوں اور میں نے کافی سارے چنگ کارا دیکھے کچھ برڈز دیکھے اور بائک رائیڈنگ کے لیے بھی کافی مزا آیا یہ پارک اتنا چھوٹا ہے کہ یہاں دیڑ سے دو گھنٹے میں آپ پورا پارک ایکسپلور کر سکتے ہوں اگر کمپیریزن کے لیے بتا دوں تو انڈیا میں جو جم کوربیٹ نیشنل پارک ہے اس کا جو ایریا ہے وہ ہے قریبا 1300 سکویر کلومیٹر اور میوریشور وائلیف سانکچوری کا ایریا ہے صرف 5.4 سکویر کلومیٹر تو you can imagine کہ یہ پارک کتنا چھوٹا ہے اور اس کو ایکسپلور کرنے میں کافی کم ٹائم لگتا ہے کسی بھی نیشنل پارک یا وائلیف سانکچوری میں جب بھی آپ جاتے ہو تو وہاں پہ ایک انٹرپریٹیشن سینٹر ہوتا ہے وہاں پہ اس ایریا کے بارے میں وہاں کے وائلیف کے بارے میں جو انفرمیشن ہے وہ ڈسپلے کی ہوئی ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی ایک انٹرپریٹیشن سینٹر ہے تو ابھی اندر چلتے اور انٹرپریٹیشن سینٹر دیکھتے ہیں یہاں پہ میریشور سانکچوری کے آجو باجو میں جو دیکھنے لائک جگہ ہے ان کے بارے میں انفرمیشن دی ہوئی ہے جیسے مورگاو ہے مورگاو گنپتی کا ٹیمپل ہے اور یہاں پہ بھلیشور کر کے ہسٹاریکل ٹیمپل ہے یہ یہاں پہ کچھ رولز لکھے ہوئے جب آپ کوئی بھی وائلیف سانکچوری ایکسپلور کرتے ہو تو کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے اس کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس والے بورٹ پہ مہارشتر میں جتنے بھی وائلیف سانکچوریز نیشنل پارک اور ٹائگر ریزرز ہیں اس کے بارے میں انفرمیشن دی ہوئی ہے یہاں پہ چنکا راز کے بارے میں جو ہم نے ابھی پارک میں دیکھے اس کے بارے میں انفرمیشن دی ہوئی ہے چنکا راز کے علاوہ یہاں پہ جو ہائلائٹس بھی سی ہے وہ ہے وولف ہم کو پارک میں دیکھنا تھوڑا مشکل ہے لیکن یہ انٹرپٹیشن سینٹر میں یہاں پہ ہے اور فاکس انڈین فاکس اور یہ یہاں پہ کچھ برڈز ہے جو سکربلانڈ ہابیٹائٹ میں سپیشل ہے مہارشو اور وائلیف سانکچوری ایکسپلور کرنے کا جو آج کا پلان تھا وہ ہوتا ہے یہاں پہ کمپلیٹ ابھی واپس پونے کے لئے نکلنا ہے میں اسی راستے سے جا رہا ہوں جس راستے سے آیا تھا کیونکہ ہڑپسر والے راستے پہ کافی ٹرافک ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ ولوگ بھی یہاں پہ ہوتا ہے سماپ یہ ولوگ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ایسے ہی ولوگز میں آپ لوگوں کے لئے لاتا رہوں گا ملتے ہیں اگلے ولوگ میں ابھی یہاں سے واپس پونے ملتے ہیں